اگر افطار میں آپ نے کروانی ہے اپنی سب سے واہ واہ تو ایک دفعہ آپ ایک ریمز بنائیں اور اپنی سب سے تعریف پائیں بسم اللہ الرحیم اسلامی ویورس خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں میں ہوش گفتہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو ہوش گفتہ اس کیچن میں تو مزیدار ایک ریمز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی شیٹ کے لیے بیٹر ریڈی کرتے ہیں جو کہ بہت آسان ہے اور آپ گھر میں اس کو ایزیلی تیار کر سکتی ہیں اور اس کو چھوڑے بچے بھی تیار کر سکتے ہیں بس اس کی میئرمنٹ کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ریسپی ہوگی تو سب سے پہلے ایک بال کے اندر ہم نے ایک انڈا ڈالیں گے اور اس انڈے کو ہم اچھے سے پھینڈیں گے انڈے کو تقریباً دو سے تین مین اچھے سے پھینڈا ہے اور اس کے اوپر یہ اچھے سے فلپی ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک کپ دوڑ ایڈ کر دیں گے اور یہاں ان چیزوں کو آپ دہاں سے دیکھئے گا ویڈیو بلکہ سکیپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ کی شیٹ بہت زبدست بنے اور اس کے بعد آدھا کپ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پانی اور ان تمام چیزوں کو ہم نے پھینٹ لینا ہے اور ہم نے آدھا کپ پانی اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ شگر ایڈ کرنی ہے جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں آدھا کھانے کا چمچ ہم نے اس کے اندر نمک ایڈ کر دیں گے اور ان کو پھینٹ لیں گے یہ بیسیکلی ڈیڈ کپ میدے کی ریسپی ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈیڈ کپ میدہ ایڈ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے اور اس کو مسلسل ہم نے اس کو وکس کرنا ہے تاکہ جو ہمارا میدہ اور بیٹر ہے یہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اور اس کو مسلسل ہم بیٹ کرتے جائیں گے آپ یہاں بلینڈر جار میں بھی تمام چیزوں کو ڈالیں اور بیٹ کر دیں اینڈ میں ہم نے اس کو اچھے سے پھینڈ دیں اور اینڈ میں ہم اس میں دو کھانے کے چمچ کوکنگ آل ایڈ کر دیں کر کے سیٹ پر رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کا بیٹر ریڈی کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی سٹفنگ تیار کریں گے سٹفنگ کے اندر ہم نے سب سے پہلے دو کھانے کے چمچ کوکنگ آل لیا ہے اس میں آدھا پیاز ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک شمنا میج جسے بہت باریک چوب کی ہے وہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم ایک کپ کے قریب بندگو بھی ایڈ کر دیں گے ویجیٹیبل آپ کو جو پسند ہیں وہ اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں یا ویجیٹیبل کے علاوہ بھی آپ صرف چکن کا یوز کر سکتے ہیں چکن بھی ایک کپ بوائل کر کے ہم نے اس کے ریشے کر لیے تھے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو ہم نے جو سبزیں اور چکن ہیں اس کو بہت زیادہ کوک نہیں کرنا جس ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے سوتے کریں گے تاکہ ان کا کرنچ برقرار ہے اس کے بعد دو بوائل آلو ہیں جنہیں بوائل کرنے کے بعد ہم نے ان کو گریٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس پوڑر مسالے ہیں پوڑر مسالوں میں آدھا چمچ ہم اس میں چلی فکس ایڈ کر دیں گے آدھا چمچ ہم نمک ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم تھوڑا سا اس میں حلدی پوڑر ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں موٹا کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے سرخ مرچیں آدھی چمچ ڈالیں گے کیونکہ بہت لائٹ مسالوں سے ہم تیار کریں گے کیونکہ افطار میں بہت چٹ پڑا کھانے سے میدے میں تضابیت ہو جاتی ہے اس لئے ہم اس کو بہت کم مسالوں سے ڈالیں گے اس کے بعد ہم کسوری میٹھی ایڈ کر دیں گے اس میں سبت دھنیا دو سے تین کھانے کے چمچ ایڈ کر دیں گے اور آدھا ٹیماتر اس میں باریک چوب کر کے بیس رموو کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو اس سب اور انڈ میں ہم اس کے اندر دو کھانے کے چمچ میدہ ایڈ کریں گے میدے سے آپ پریشان نہ ہو یہ بہت ہی مزیدار ہماری جو فیلنگ ہے وہ تیار ہوگی بلکل رنی سی ہے اور اس کے بعد ایک کپ ہم اس میں دودھ ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھا سے ہم فرائی کریں گے یہ دو سے تین منٹ لگیں گے اس کو یہ بہت اچھی سی ڈو بن جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی یہ ڈو بن چکی ہے اور یہ بہت کل چینج اور ڈیفرنٹ ذائقی کے ساتھ آپ کو بہت اچھی لگے گی تو یہ ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لئے سائیڈ پر رہ دیتے ہیں یہ ریڈی ہو چکی اب ہم اس کی شیٹ سے ریڈی کرتے ہیں تو پین کو ہلکا سا گرم کریں اور اس کو گریس کرنے اوائل سے زیادہ اوائل نہیں ڈالنا جس آپ نے اس کو برش سے گریس کرنا ہے اور اس کے اندر بیٹر ڈال کے آپ نے اس کو فٹا فٹ حالہ دینا ہے یہ چاروں طرف سے خود ہی سیٹ ہو جائے گا بہت رنی سے ہمارا بیٹر ہے آپ نے بیٹر کو نہ تو پتلا کرنا ہے یہ بس میئے منٹ ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے اس کو اخیار کرنا ہے اور اس کو آپ نے کر دینا ہے آپ نے اس کو نون سٹک پین میں ہی کرنا ہے اس کو آپ کو کیری کرنے میں آسانی ہوگی دوسرے پین میں تھوڑا مشکل ہوگا آپ کے لئے تو ہم نے اس کو ایسے چینج کر کے اچھے سے دو سے تین منٹ کے لئے ہم نے اس کو کوک کر لینا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری اچھی سی ایک شیٹ ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح ہم نے ساری شیٹ ریڈی کر لینی ہے اور اس پیبر سے تقریبا ہماری دس شیٹ ریڈی ہو چکی ہیں اس بیٹر سے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبدہ سے شیٹ ہماری بن چکی ہیں اس شیٹ سے آپ صرف کریم ہی نہیں بناتے ہیں بلکہ بہت سموسے اور رولز بھی ریاد کر سکتے ہیں تھوڑا سا کیچپ لیتے ہیں اور اس پر لگاتے ہیں اگر آپ نے لگانا ہے وناپس کی پی کر سکتے ہیں مائنیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دو سے تین چمچ آپ اس پر بیٹر یوز کریں اور اس کو لگا دیں اور اس کو اس طرح آپ نے فولڈ کرنا ہے اس پر ہم نے سلیری میدے کی سلیری آپ کو بہت سی ویڈیوز میں بنانا بتائی ہے وہ آپ نے بنانی ہے اور اس کے اوپر لگا لینی ہے اور اس طرح آپ نے اس کو فولڈ کر کے بند کر دینا ہے یہ دیکھیں مزیدار سے ہمارے ایک ریمز ریڈی ہو چکے ہیں جو بہت ہی مزیدار ہیں کھانے میں اور بنانے میں بھی بہت ایزی ہیں تو یہ ہمارے چھوٹا سا ہم نے بنائے ہے کیونکہ یہ میرے بیٹی کا پہلا روزہ تھا تو اس کے لئے وہ کہتے ہیں چھوٹا سا بنائے تو میں نے اس کو بنائے ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی پسند آئے گا اس طرح ہم نے اس کو گریل کرنا ہے اور اس طرح کر کے آپ اگر پاس گریل پین نہیں ہے تو آپ اس کو کسی سمپا سے پین میں بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں یہ ہر طرح سے مزیدار بنتا ہے تو اگر اس سٹیج پر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں اور مجھے ضرور بتایا کریں کہ میری ریسپی آپ کو کیسے لگ رہی ہیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ریسپی کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو ماشاءاللہ سے یہ ہمارے کریم سے ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت ہی زبدست لگ رہے ہیں اس کو ہم نے ڈیشورڈ کیا ہے یہ دیکھیں دیکھنے بھی بہت پیارے ہیں اور ذائقہ بھی اس کا ماشاءاللہ بہت ہی زبدست ہوگا تو اگر آپ کو یہ مشکل لگے تو آپ اس کو نہ صرف افطاری میں استعمال کر سکتے ہیں بلکہ بچوں کے لنگز ڈاکس پہ سٹویٹر پارٹیز میں یا افطار پارٹیز میں یا ہائٹیز پارٹیز میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار سے ہمارے سیمپل سے یونیک سے سنیکس ہیں جو کہ بنانے میں بھی آسان ہے اور کھانے میں بھی مزیدار ہیں اور ہمارے پاس لوگ بچٹ میں بنتے ہیں تو پھر انشاءاللہ مجھے اجازت دیجئے گا اپنا خیر رکھے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ نگے بار